اسلام علیکم پیار دوستو میں بول رہا ہوں صحیح اللہ پرہاڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح پرہاڑ اور فیس بک چینل تو پیار دوستو پاکستان کا نیر انظام بہت ہی اچھا ہے تو گورنمنٹ جناب اب عوام کو جو کھال ہیں وہ بھی پکے کر کے دے رہی ہے تو سائلڈ نئے ٹیکنالوجی آئی ہے جو سیمٹ اور بجری سے بنائے جاتے ہیں تو بہت ہی کمال کا اور بہترین کھال پہلے انٹوں سے کھال کو پکا کیا جاتا تھا تو اب یہ سائلڈ نئے طریقہ آ گیا ہے تو اس سے یہ کھال بنا جاتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب کھال کو پیارے بھائی دور بن سے لیول کر رہے ہیں تو آگے ایک لڑکا ہے جو ایک گاز ہوتا ہے اس پر نشان لگے جاتے ہیں میلی میٹر کہ اس سے لیول جو ہوتا ہے اس کو کلیر کیا جاتا ہے اس کے بعد جو بیڈ تیار کیا جاتا ہے بیڈ کے نیچے ریت بچائی جاتی ہے ریت کے اوپر جو سائلڈ ہوتے ہیں ان کو لگایا جاتا ہے تو یہ کافی تعداد میں سائلڈ پڑے ہوئے ہیں تو اس پر کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کھال کی تیاری کی جا رہی ہیں تو یہ علاقے کے لوگ ہیں تو اس کھال کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی مزدوری ہوتی ہے وہ ذمہ دار پر کرتے ہیں اور جو سائلڈ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ میہ کرتی ہے تو یہ اس طریقے سے کھال گورنمنٹ سبسیڈی دیتی ہے تو یہ پکے کھال بنا جاتے ہیں کچھ نیرے بھی سائلڈ سے پکی کی گئی ہیں تو دوسری سائلڈ پر کھال کچھ ساتیار ہے اس میں مٹی لگائی گئی ہے کرین کی مدد سے تو یہ کھال جو ہیں کافی پائیدار اور بہترین طریقے سے بنائے گئے ہیں تو آگے جناب آپ کو دکھاتے ہیں علاقے کا ویو بھی دیکھ لیں بہت خوبصورت ویو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں کچھ دوستوں نے کمنٹس کیے تھے کہ آپ اس کی مکمل ویڈیو بنائیں اور اس کی تفصیل بتائیں تو میں نے سوچا چلو ایک اور نئی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کھال کی پکے کھال کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں تو اینڈ پار جناب فیکٹری کا ویزٹ بھی کرائیں گے جہاں یہ سائلڈ بنتے ہیں تو زلہ مڈی محاولدین گوجرہ کا مقام ہے کس بہت بڑا شہر ہے گوجرہ تو یہاں یہ سائلڈ تیار کیے جاتے ہیں زلسرگودہ میں بھی فیکٹری ہیں ان میں سائلڈ بتیار کیے جاتے ہیں تو یہ ایک دفعہ کا خرچہ ہے بار بار اس کا خرچہ نہیں کرنا پڑتا تو یہ کافی تعداد میں جناب ذمہ دار اکٹھے ہیں اور کھال کا معاینہ کار رہے ہیں تو یہ جو لڑکا جس نے ازار ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کو کئی کہتے ہیں تو یہ بیڈ بنائیں گے اور اس کے بعد جناب یہ ایک ریڈی ہوتی ہے اس ریڈی پر یہ سائلڈ کو لادھ کر لے جائیں گے اور لمبا سوتر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیسے سوتر انہوں نے باندھا ہوا ہے وہ بھی آگے آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے تو ویڈیو کو بنانے کا مقصد پیارے دوستو یہی ہے کہ دوستو نے کافی کمیٹس کیے تھے میرے ورسائی پر یوٹیوب پر تو کمیٹس نہیں کیے تھے اتنے تو ویڈیو پر کافی دوستو نے کمیٹس کیے تھے کہ آپ یار ایک ویڈیو پوری ویڈیو بنائیں اور اس کی مکمل خال کی تفصیل بتائیں تو یہ دیکھیں سیڈوں پر مٹی لگا دی گئی ہے اب تو اس کے جو درزیں ہوتی ہیں وہ بھی آگے آپ کو دکھائیں گے درزیں جو سیمنٹس سے باندھ کار دی گئی ہیں تاکہ کسی قسم کی لیکنگ نہ ہو خال میں تو یہ بہت ہی جو بند ہے جس کو پٹڑی بے کہتے ہیں وہ بھی کمال کی بنائی گئی ہے اور اس پر جناب آپ ایزی آ جا سکتے ہیں تاکہ جو خال کی دیکھ بال ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے کی جائے اور اس کی صفائی جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کی جائے تاکہ پانی زائع نہ ہو اس خال کی مدد سے پانی نہیں زائع ہوگا تو یہاں پر نکے لگائے جائیں گے جو سٹاپر ہوتے ہیں جو دوسری زمین یا دوسرا کچھا کھال ہوگا اس کی طرف پانی لے کر زمیدار جائیں گے تو زلہ سرگودہ تصیل کوٹ مومن اور قصبہ ہے لیانی لیانی میں پیدے بھی میں نے آپ کو کھال دکھایا ہے تو یہ بھی کھال نیا بان رہا ہے تو یہ بھی دیکھیں تو بہت ہی لمبا یہ جنوبی شاہ ہے نیر کی اس میں سے یہ کھال نکل کر آ رہا ہے تو آگے یہ جناب یہ دیکھیں تو یہ جناب دیکھیں یہ اس طریقے سے درزے جو ہیں سیمر سے باندھ کی گئی ہیں بالکل لیکنگ کا کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے تو یہ ایک میٹر کا ایک سائلنٹ ہوتا ہے تو بہت ہی بہترین اور مضبوط کھال اپنی مدد آپ کے تحت بھی اگر ذمہ دار بھائی یا ذمہ دار دوست کھال بنانا چاہے تو فیکٹری سے خرید کر بنا سکتے ہیں تو یہ اگر گورنمنٹ بنا دے تو بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ذمہ دار بھائی جو ہوتے ہیں ان کو خالی مزدوری اس کی دینی پڑے گی جو کہ لیبر ہوتی ہے جنہوں نے یہ خال تیار کرنا ہوتا ہے تو جو دوسرا سائلنٹ کا خرچہ ہے سیمنٹ کا خرچہ وہ گورنمنٹ کرتی ہے تو ذمہ دار کو کافی اس سے فیدہ ہو جاتا ہے تو یہ جناب علاقے کے جو مززمین ہیں دوست ہیں بزرگ ہیں تو یہ آپس میں خال کے مطلقہ میٹنگ کر رہے ہیں اور صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ اب خال تیار ہو گیا پیچھے اس میں پانی چھوڑا جائے تو کچھ جناب یہ ڈسکس کر رہے ہیں علاقے کے ووٹوں کے بارے میں کس کو ووٹ دیے جائیں یا کس کو نان دیے جائیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کا ایک دوست جو الیکشن میں کھڑا ہے سبائی سیٹ پر تو اس کو دے دیے جائے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دے دیے جائے اور کچھ کہہ رہے ہیں نون کو تو کچھ زیادہ تر جو ہمیت ہے وہ نون کی ہمیت نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نون کے دور میں جو یہ سال ہے اس میں بہت ہی منگھائی ہو گئی ہے تو ان کو ووٹ نہیں دینے چاہیے یا طریقہ انصاف کو یا زیادہ تر دوست جو ہے علاقے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علاقے کا جو ممبر ہے اس کو ووٹ دے دی جائیں نام میں نہیں لوں گا کیونکہ تمام دوستوں سے میرا بھی تعلق ہے مارانسر صاحب سے بھی میرا تعلق ہے اور جو ہمارے علاقہ کے عویس کا سمتولہ ہے ان سے بھی قریبی تعلق ہے کیونکہ ہمارے علاقہ کے بھی ہیں اور ہمارے گاؤں کے نزدیک ان کا رقبہ بھی ہے تو بہت اچھے انسان ہیں تو جس جس کے نصیب میں جو بھی ووٹ ہوگا ان کو ملے گا اور علاقے کے لیے خدمت بھی کر رہے ہیں تمہارانسر کی بھی بہت ہی مینت ہے اور جو دوست اور بھی ہیں ان کی بھی مینت ہے تو گورنمنٹ جناب کوشش کر رہی ہے کہ تمام نیریں اور خال پکے کیے جائے تو یہیے بزرگ اور دوست میٹنگ کر رہے تھے جو میں نے آپ کو بتا ہی ہے آگے جناب کچھ اور بھی ویو دکھاتے ہیں تو یہ جناب ایک دوست کہہ رہا ہے کہ ہماری بھی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ پنجاب سے کہ دوبارہ جو نیر ہے اس کو بھی پکا کیا جائے تو یہ ان دوستوں کو کہہ رہا ہے تو ان کی درہ ہنگلی کا اشارہ کر کہ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کہیں تو مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ہماری گزارش گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ تاکہ یہ پوچھائیں تاکہ نیر بھی جو ہے وہ بھی پکی کی جائے تاکہ پانی کا مزید جو مسئلہ ہے وہ بلکل حال ہو جائے اور بہت اچھے طریقے سے فصلوں تک پانی پہنچ جائے کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ یہ دور ہے کہ منگھائی بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے ہر چیز کھا دیں سپری ہر چیز بہت ہی مہنگی ہے تو یہی بزرگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہونے سے اور ڈیزل مہنگا ہونے سے پانی کے اخراجات جو ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ باڑ گئے ہیں نیری پانی اگر زیادہ سپیڈ سے اچھے طریقے سے آئے تو پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن پانی اتنا تھوڑا ہوتا ہے زیمداروں کے لئے تو وہ پانی کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ حل کرنا پڑتا ہے تو یہ پیارے دوستو دیکھ لیں ایسے پیارے دوست اس کی جو سائل لگاتے ہیں تو یہ نیچے ریت سے بیڈ بنایا گیا اور اس کے نیچے اور کوئی چیز نہیں ہے مٹی ہے مٹی پر ریت کو ڈالا گیا تو یہ لیول کر کے اس کو سوتر بند آگیا اور سوتر سے یہ جناب لیول میں جو سائل لگائے جا رہے ہیں تو یہ پیارے بھائی جو تین بھائی ہیں یہ کام کرتے ہیں سائل لگانے کا تو یہ جناب دیکھیں کیسے کس طریقے سے وہ سائلنڈ کو ایک دوسرے سے جوڑیں گے پہلے ویڈیو میں نہیں دکھایا تھا اب میں آپ کو یہ بھی طریقہ دکھا رہوں نیچے سے کھدائی تھوڑی سی کر رہے ہیں جو لائن ہوتی ہے اس کو لائن کو سیدھا کرنا آتا ہے پھر وہ سوتر سے اس کو سیدھا کرتے ہیں اور بہت ہی یہ بھارا ہوتا ہے پیچھے جو ایک دوست کھڑا ہے یہ ایک دوست ریڈی میں اس کو لے کر بھی نہیں آسکتا دو یا تین دوست لگتے ہیں تاب ریڈی کو کھینچ کر لاتے ہیں تو پیارے دوست کو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہماری افضلہ افضائیو آپ کے لئے اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھ کر اور بھی آئیں تو یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے جناب یہ خال کو تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ایک دوست نے اس کو کھڑا کر دیا ہے تو دوسرے جو دوست ہیں وہ اس کو نیچے گرائیں گے اور نیچے اس کے ایک لوئے کا بہت ہی موٹا سریعہ وہ نیچے سلاڈ کی طور پر دیں گے اور کیسے بھی یہ فیٹنگ کرتے ہیں سلاڈ کی تو آپ دیکھیں کمال کر دیا پیار دوستوں نے بہت ہی محنت اور بہت ہی وزنی ہے یہ آپ دو دوست بھی اکیلی ہوں تو اس کو اٹھا نہیں سکتی اتنا اس کا وزن ہوتا ہے ایک سالڈ کا تو یہ دیکھیں کیسے اس کو اب یہ فیٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک دوست اس کو ہلا رہا ہے لیکن اٹھا نہیں سکتے اس کے نیچے انہوں نے یہ نلوے کا بہت ہی بہت ہی سریعہ دے دیا آپ جناب یہ دیکھیں پیارے دوست تین ملکار اس کو لگا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کیسا بہترین طریقہ ہے انہوں نے جناب بڑے اچھے طریقے سے اس کو سائلڈ کو فیٹنگ کیا ہے تو یہ دیکھیں کمال کی فیٹنگ اور کمال کی مہارت تو اب جناب اس کے اندر سوتر ڈالا ہوئے تو سوتر سے اس کو لیول کر دیں گے اور ایسے ہی یہ خال تیار ہوتا جائے گا بہت ہی جلدی جناب یہ خال تیار ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جو درزیں ہوتی ہیں سیمٹ سے وہ برائی کی جاتی ہیں تو آگے جناب آپ کو اب بھی آگے اس ویڈیو میں جناب فیکٹری کا ویزر بھی کراتے ہیں کیسے جناب سائلنٹ بنتے ہیں فیکٹری میں تو کمال اور بہترین کام یہ دیکھیں تو علاقے کا ویو بھی بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ سبزہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو آگے جناب پیار دوستو ہم آپ پہنچ گئے ہیں فیکٹری میں جو کہ یہ تو علاقہ تھا کوٹ مومن کا تو اب ہم زلہ منڈ بھاول دین گوجرا شہر ہے اس میں آگے ہیں تو یہ دیکھیں فیکٹری کو وزٹ کر رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہ بہت ہی بڑا طلاب بنا گا جس میں یہ سائلنٹ پانی میں ڈبوئے جاتے ہیں تیار کر کے تا کہ ان کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مضبوط ہو جائے ہیں تو یہ دیکھیں ہزاروں اور اتداد میں پڑے ہیں یہاں سے یہ جناب مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو یہ اس کے سانچے ہیں کمال کا کام جناب اور بہت ہی محنت کا کام تو آج جناب چھٹی تھی اتوار کا دن تھا تو کوئی بھی دوست ہمیں کام کرتے ہوئے نہیں ملا فیکٹری میں ہم نے وزٹ کر دیا تو انشاءاللہ نیکسٹ جناب پھر انہوں نے ٹائم ہم سے مانگیا کہ آپ پھر کسی دن آئیں اتوار کے دن آئیں کسی اور دن آئیں تو ہم آپ کو اس کا ریٹ بھی بتائیں گے نمبر بھی دیں گے دوستوں کو دیں تو جو ذمہ دار بھائی خود تیار کرنا چاہے کھال تو وہ ہم کو بتائیں گے اور ایزی جناب اور ریٹ بھی مناسب دیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی بڑی فیکٹری تو کمال کا کام اور بہت ہی محارت کا کام ہے تو ہمارے ساتھ جناب یاسر بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے تعاون کیا ہے وہ بھی گوجرا سے ان کا تلق ہے اور ان کی سنٹری اور بجلی کی دکان سنٹری کی بہت ہی بڑی شاوپ ہے تو کسی نے سنٹری کا سمان بھی خریدنا ہو تو وہ خرید سکتا ہے تو یہ دیکھیں کافی تعداد میں جناب سیمٹ کے گٹو پڑے ہوئے ہیں تو اسی طرح گٹو بہت زیادہ تعداد میں منگانے پر تو یہ سامنے یاسر بھائی ہیں ان کا سنٹری سٹور ہے گوجرا اڈا کے نزدیک کینچی اڈا جو ملک وال کی طرف سڑک جاتی ہے تو اس کے نزدیک کی شاوپ ہے تو ان کا بھی تعاون ہمارے ساتھ انہوں نے یہ جناب ایکٹے کا وزٹ کرایا ہے تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت لوگ گوجرا شاعر کی تو پیار دوستو یہ دیکھیں یہ ان کا دفتر ہے لیکن دفتر میں میں کوئی دوست نہیں ملا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور پیارے بھائی ہیں لیکن جو منشیعہ جو انچارج ہے وہ ہمیں نہیں ملا انہوں نے ٹائم دیا تو نیکس وڑی میں پھر ملیں گے دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں پیار دوستو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان عمد آباد خوش رہو عباد رہو